برا ہوئے تھے اب بھی ہوں گے لیکن کمتین و عزرات دہشت گردی یا انتہا پسندی کی پیداوار ہے اور انتہا پسندی ایک رویہ ہے ادارہ بھی ہے یہ گروہ بھی ہیں لیکن اس کی ریفلیکشن رویہوں میں ہوتی ہے آج اگر دیکھیں تو پاکستان کے اندر تفریق بڑھا دی گئی ہے انتہا پسندان اور رویہ بہت زیادہ ڈویہن کی طرف لے کے چلے گئے ہیں ڈیفرنسز جمہوریت کا حصہ ہوتے ہیں لیکن نفرتیں نہیں ہوتی عمران خان صاحب کی پوری پولیٹیکس پونے چار سال حکومت کے اور اب اپوزیشن میں بیٹھ کے وہ جس ڈویہن کی ذکر کر رہے ہیں جس نفرت کے ساتھ وہ پاکستان کے اندر اپنے مخالفوں کو اپنی مخالف جماعتوں کو ان کے ووٹرز کو جس طرح ان کی توہین اور تظلیل کرتے ہیں یہ رویہ ہمارے نوجوانوں میں بھی ہمارے معاشرے میں بھی پیرپنپ گیا ہے کہ اب لوجیکل آرگومنٹیشن کی بجائے سینہ زوری سے بات ہوتی ہے یہ جس طرف سے بھی ہو افسوسناک ہے تکلیف دے ہے اور ایسے رویہ ہی بنیادی طور پر بڑے ڈیبیکلز کا آغاز ہوتے ہیں یہ کوئی رویہ نہیں ہے کہ آپ اپنے مخالفین کی اپنے آپ کو تو بائیس کروڑ کا نمائندہ کہیں اور اپنے مخالفوں کو جنہیں پاکستان کے عوام نے ہی ووٹ دے کے بھیجا ہوا ہے اور آپ سے زیادہ ووٹ دیے ہوئے ہیں آپ ان کے منڈرٹ کو تسلیم نہ کریں میں اس رویہ کی بھی مضامت کرتا ہوں اور بالکل اس ریزولف کا اظہار کر رہا ہوں کہ ہم اپنی حکومت تو جو ہے اور پاکستان کے عوام اور اداروں کے پیچھے کھڑے ہیں ساتھ کھڑے ہیں اور اس دشت گردانہ مائنڈ سیٹ پہ بھی اور ان کے نیٹ ورک پہ بھی انشاءاللہ تعالی ہم قابو پائیں گے آج کل روز عمران خان صاحب ایک نیا پریس کانفرنس تو نہیں کرتے وہ ایک نیا کام انہوں نے شروع کیا ہے وہ ایک تقریر کر دیتے ہیں اور آپ کے پاس وہ بھیج دیتے ہیں پھر سارا دن اسی پہ ہمارے میڈیا والے دوست اس پہ بحث کرتے ہیں کہ خان صاحب نے یہ فرما دیا ہے اور یہ بھی نہیں دیکھتے اکثر دوست کہ خان صاحب نے جو باتیں کی ہیں وہ اکثر باتیں لوجیکل ہی نہیں ہیں وہ حقائق کے منافع ہیں پھر بھی اس پہ بحث شروع کر دی جاتی ہے ہمارے ہاں یہ میڈیا کا زور تو ہے نا کہ آپ بحث درست ہو یا غلط ہو لوگوں کے دہنوں میں ریجسٹر ہونا شروع جاتی ہے مثلا خان صاحب نے یہ فرمایا بہت ساری باتیں وہ کرتے رہے تھے پچھلے دنوں نے یہ بھی کہا کہ جی بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جتنے دورے کیے ہیں خارجہ امور کے وزیر کے حوالے سے میں نے اتنے وزیراعظم کے دور پر دورے نہیں کیے تھے خان صاحب پتہ نہیں کس حوالے میں باتیں کرتے ہیں اس طرح کی بہت سارے باتیں روز کرتے ہیں کوئی نہ کوئی کل بھی انہوں نے اسی طرح کی گفتگو کی ہے جو سر پیٹ نہیں اس کا ملتا مثلا وزیر خارجہ کے کام بنیادی طرح پر پاکستان میں بیٹھ کے کام کرنا نہیں ہوتا یہاں بھی بیٹھنا ہوتا ہے یہاں بھی انہوں نے اپنی پالیسیز لے کے چلنی ہوتی ہیں لیکن انہوں نے مختلف ممالک کے ساتھ جا کے مختلف فورمز پہ جا کے پاکستان کا خارجہ محال سنبھالنا ہوتا ہے اور ان کے دوری یقیناً وزیراعظم سے زیادہ ہوں گے لیکن جو بات کہنے والی ہے وہ یہ ہے کہ خان صاحب آپ نے ڈیپلومیٹک ڈیبیکل کیا تھا آپ کے دور میں پاکستان کا سفارتی انہدام ہو رہا تھا آپ پاکستان کو بربادی کی طرف لے کے گئے تھے ذرا گوھر کیجئے باقی معاشی اور سیاسی جو انہدام تھا وہ تو تھا ہی ادارہ جاتی لیکن سفارتی انہدام کا عالم یہ تھا کہ سعودی عربیہ جیسا ہمارا برادر ملک خان صاحب حکومت میں آتے ہیں وہ پاکستان کی مدد ہمیشہ کرتے ہیں آج بھی کر رہے ہیں اس وقت بھی انہوں نے کی اور خان صاحب کو بڑی عزتوں سے نوازا ان کے دیئے ہوئے توفے بیج کی ان کی عزتوں کا بہت پاس رکھا اب ایسی صورت میں کوئی کون آپ کی عزت کرے گا لیکن انہوں نے خان صاحب کو سپیشلی جہاز دے کے بھیجا کے آپ جا رہے ہیں یو این میں انہوں نے اپنی یہ جسٹر آف گوڈ ویل تھا لیکن خان صاحب نے امریکہ جا کے جو رویہ اختیار کیا اس سے وہ ناراض ہوئے وہ ایک غیر متوقع طور پر اپنا جہاز بڑھرا کر کے اور انہوں نے اپنی ناراضگی کا اظہار بھی کیا سعودی عرب جیسا آل ویدر فرینڈ جو ہے ہمیشہ بھائی جو ہے وہ ناراض کیا اور پھر امریکہ میں ترکی کے ساتھ پرامیس کیا بات آگے بڑھائی کہ ہم ملیشیا میں ہونے والی کانفرنس میں شامل ہوں گے ہونی چاہیے کانفرنس خود تحرک کیا اور این وقت پہ اس سے انحراف کر کے ترکی جیسے دوست کو بھائی کو ناراض کیا ملیشیا کو ناراض کیا چین جو ہمارا آل ویدر فرینڈ ہے جو مشکل ترین وقت میں ہماری کھل کے مدد کر رہا ہے اور کر رہا تھا اور کرتا رہا ہے آئندہ بھی یہی توقع ہے چین کے پروجیک جو تھا سی پیک کا اس کا جو حشر خان صاحب نے کیا اس کے اوپر جس طرح کی گفت کو جس طرح کی کیسے جو اس کو بیک برنر پہ ڈالا اس سے ان کو ناراض کیا اور یہ باتیں کو نئی میں نہیں کہہ رہا آپ جانتے ہیں کہ یہ ساری باتیں ایسے ہی ہوئی ہوئی ہیں امریکہ کے ساتھ بلاف وجہ آپ نے اپنے تعلقات اور زیادہ خراب کیے پہلے بھی کوئی بڑے آئیڈیل نہیں تھے لیکن اور زیادہ خراب کیے مختلف فورمز کے ساتھ وہ فیٹ ایف ہے یا جی ایس پی پلس ہے وہاں روز پاکستان کو نئی نئی ڈیٹے ملتی رہیں اور خان صاحب کا اپنا رویہ ایسا تھا کہ خارجہ محاذ پہ ہم آئیسولیٹ ہوتے گئے انہدام کی طرف چلتے گئے حتیٰ کہ ہندوستان کے وزیر آزم نے اور ہندوستانی حکومت نے کشمیر کے اوپر نئی قانون سازی کر کے اس کو اپنا پارٹ ڈیکلئر کر لیا اس کے اندر بہت بڑی تبدیلیاں کر لیں اور خان صاحب کو دنیا کے کسی ملک کی طرف سے سپورٹ نہیں ملی OIC کے ساتھ شاہ محمود صاحب نے انا رازگی کا ایک محول پیدا کر لیا اور وہ فورم جو ہے آج بلاول صاحب ہنا ربانی گھر صاحبہ اور وزیر آزم صاحب کی قادت میں آج فال سفارتکاری کے ذریعے اگر ہم نے پاکستان کے اس خارجہ محاذ کی بنتر کو ٹھیک کیا ہے اس کے محول کو ٹھیک کیا ہے یہ کر رہے ہیں اور یہ تسلسل کے ساتھ کر رہے ہیں تو اس پہ اعتراض ہونا شروع ہو گیا ہے بجائے اس کے کہ اس کو اپریشیٹ کیا جائے بلاول صاحب نے جب سے خارجہ معمور کا محاذ سنبھالا ہے اپنے ورشے کے مطابق اپنے نانا اور اپنی والدہ کے جو ان کا ویزن تھا اس کے مطابق انہوں نے دنیا بھر میں پاکستان کو مختلف فورمز پہ بہترین نمائندگی کی ہے اور سارا ملک اور سارا عالم جانتا ہے وہ فیٹف ہو وہ جی ایس پی پلس ہو وہ امریکہ کے ساتھ تعلقات ہو وہ یونیٹڈ نیشنز کے ساتھ تعلقات ہو وہ آئی ایم ایف وہ ورڈ بینک وہ یو این وہ فلڈز کے اندر پاکستان کو جس طرح کی فال سفارتکاری کے ضرورت تھی ان سارے معاملات میں انہوں نے بھرپور طریقے سے پاکستان کے محقف کو سپورٹ کیا ہے آگے بڑھایا ہے اور اس کے لیے مدد حاصل کی ہے پہلی دفعہ امریکیوں نے آزاد کشمیر کو آزاد مانا ہے پہلی دفعہ یورپی یونین کے ایک اہم ملک نے پاکستان کے اس محقف کی تائید کی ہے ساٹھ سالوں کے بعد پہلی دفعہ اوائی سی کا وفد سیکٹری جنرل اوائی سی کی قیادت میں پاکستان آکے اور لائن آف کنٹرول کے اوپر گیا میں ان کے ساتھ گیا اور وہ بڑے کھل کے انہوں نے آیا جا کے خود لوگوں سے ملے اپنی آنکھوں سے سارا کچھ دیکھا اور یہ پاکستان کے محقف کی بڑی بھرپور سپورٹ تھی یہ اس فال سفارت کاری کا نتیجہ تھا اسی طرح اور بہت سارے محاذ ہیں اور پھر جب بلاول صاحب نے تکلیف شاید سب کو اس سے ہوئی ہے کہ بلاول صاحب نے جب ہندوستان کے وزیر آزم اور ہندوستان کے وزیر خارجہ کو بڑا جرت مندانہ لیکن بڑا ہوش مندانہ بڑا حقائق پر مبنی محقف دیا تو اس پہ ساری دنیا میں یعنی ہندوستان کے اندر تو انہیں تکلیف ہونی تھی اور ہوئی اور بجا ہوئی ساری دنیا میں اس کو اپریشیٹ کیا گیا کہ پاکستان کا محقف بڑے مناسب طریقے سے انہوں نے پیش کیا اور یہ صرف پاکستان کا محقف نہیں ہے یہ ہندوستان کی انتہا پسند حکومت کا صرف کشمیر کے ساتھ پاکستان کے ساتھ دہشتگردی کو سپورٹ کرنے کے حوالے سے کشمیر کے اندر دہشتگردی اور انتہا پسندی اور ان کے رائٹس چھیننے کے حوالے سے قبضے کے حوالے سے کشمیریاں کے اوپر ایک تسلسل کے ساتھ مظالم اور ایک جیل بنا کے اس کو رکھنے کے حوالے سے ہندوستان کے اندر مسلمانوں اور دیگر اقلیتوں کے ساتھ ہونے والے سلوک اور ہندوستان کے اندر جو جمہوریت پسند باقی لوگ ہیں انتہا پسندانہ مائنڈ سیٹ ہندووں کا ہندووں کا نہیں ہے ہم موڈی کے اور ان کے ساتھیوں کے اور ان کی جماعت کے انتہا پسندانہ مائنڈ سیٹ کے خلاف لڑ رہے ہیں ہندوستان کے ساتھ ہمارے قضیعے لڑائیاں اپنی جگہ وہ ضرور حل ہوں گے لیکن ہمارا کسی مذہب کے ساتھ تنازہ نہیں ہے انتہا پسندانہ مائنڈ سیٹ سے لڑائی ہے وہ بارڈر کے اس پار ہو یا اس پار ہو یا پاکستان کے اندر ہو اس کے ساتھ لڑائی ہے اس کو جب کھل کے جواب دیا اس پہ بھی بڑی تکلیف ہوئی حالانکہ اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کل صدر صاحب نے تو اس کو اپریشیٹ کیا کاش خان صاحب کو بھی یہ حمد ہو جاتی اور اس سے انسان بڑا ہوتا ہے چھوٹا نہیں ہوتا لیکن اس پہ بھی ایک شور کہ جیتنا خرچہ ہو گیا اتنے ٹور ہو گئے اور خواتین و حضرات گزارش یہ ہے کہ بلاول صاحب اپنا خرچ اپنا ٹریولنگ سارا ٹوٹل اخراجات اپنے خود برداشت کرتے ہیں یہ بات ہم نے کہنی نہیں تھی بتانی نہیں تھی پارتکاری کے نتیجے میں پاکستان کو کتنا فائدہ ہوا ہے باقی جس طرح میں نے ارز کیا وہ آئی ایم ایف کے ساتھ ہمارا معایدہ ریوائیب ہوا پاکستان کو روز کسی نہ کسی ملک سے کبھی تیل کے رنگ میں کبھی گیس کے رنگ میں کبھی سپورٹ کے رنگ میں مدد چاہیے اور یہ ایک فالت سفارتکاری کے بغیر نہیں ہو سکتا وزیر آزم صاحب بھی اس پہ مسلسل کوشش کر رہے ہیں ہر وقت اس پہ لگے رہتے ہیں اور جو ہمارا فاران آفیس ہے وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب اور ہنہ ربانی صاحبہ کی قیدت میں ہر وقت اس کام معاملے میں اور پاکستان اس میں کامیابیاں حاصل کر رہا ہے بجائے اس کے کہ آپ اس کو اپریشیٹ کریں اس پہ چلے نہیں برداشت ہوتا تو خاموش ہو جائیں اس کو بھی کنڈیم کرنا ہے یعنی باہر صورت چڑھا ہوا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں گھوپندیرہ ہے اور آپ پاکستان پہ حملہ آور ہوتے جا رہے ہیں یہ مناسب نہیں ہے ہم اس کی بھی مضمت کرتے ہیں اور یہ جو ڈپلومیٹک ڈیبیکل کے بعد ہمیں اس کے لیے بڑی محنت درکار ہوتی ہے یہ جو ریٹرو فٹنگ ہوتی ہے نا کہ آپ ایک عمارت تعمیر کرنی ہو نئی عمارت تعمیر کرنا کمپیرٹیولی کم محنت کر بڑی محنت بڑے وسائل چاہیے ہوتے ہیں لیکن نسبتاً اس میں آپ کے پاس آزادی ہوتی ہے کام کرنے کی ریٹرو فٹنگ ایک بنی بنائی عمارت جب خراب ہو جاتی ہے تو اس کو درست کرنے کے لیے اس کو درست کرنے کے لیے آپ کو زیادہ توجہ زیادہ محنت اور زیادہ تجربہ کاری کی ضرورت ہوتی ہے آج اگر ہم وہ استعمال کر رہے ہیں اور پاکستان کی جو ہمارا سفارتی محاضر ہے اس کی ریٹرو فٹنگ کر رہے ہیں تو خان صاحب اس کو پرداشت کیجئے اس کو اپریشیٹ کیجئے اور میں پاکستان کے نوجوانوں سے بھی کہوں گا اپنے بہنوں بھائیوں سے بھی کہوں گا کہ اس معاملے کو صرف تاثب کی آنکھ سے نہ دیکھئے گا حقائق کھول کے رکھیے آپ کا تعلق کسی بھی جماعت سے ہے میرا تعلق کسی بھی جماعت سے ہے لوگوں کی پرفارمنس دیکھئے ہم اگر خانصہ پہ اتراز کرتے ہیں یا وہ ہم پہ اتراز کرتے ہیں تو اس کا انیلیسز ضرور کیجئے کیونکہ جب تک ہم تھنڈے دل سے چیزوں کے تجزیہ نہیں کریں گے حقائق نہیں جانیں گے ہم سرابوں کے پیچھے بھاگتے رہیں گے خواتین وزرات خواب دیکھنا کوئی جرم نہیں ہے خوابوں کے بغیر قومیں نہیں بنا کرتی افراد آگے نہیں بڑھ سکتے سیاسی جماعتیں خواب دکھاتی ہیں قومیں خواب دیکھتی ہیں لیکن ڈریمز اینڈ ڈلویز میں فرق ہوتا ہے خوابوں کی تعبیر ڈھونڈی جاتی ہے اور سرابوں کے پیچھے بھاگتے بھاگتے انسان مشکل میں اور قومیں جو ہیں وہ بے را رو ہو جاتی ہیں عمران خان آپ قوم کو سراب دکھا رہے ہیں ڈلویز میں لے گئے ہیں اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا میں جو کہہ رہا ہوں اس کے اندر کچھ حقائق ہیں اگر حقائق ہیں تو خان صاحب ڈیٹورک کی بجائے اپنے مخالفوں کو گالیاں دینے کی بجائے ہر وقت ایک ہی رویہ افتیار کیا رکھنے کی بجائے کوئی ایک کام اپنا بتا دیں کوئی ایک اچیومنٹ اپنی بتا دیں کہ انہوں نے پونے چار سال کے اندر کوئی اچیومنٹ کی ہو اور اس چھ مہینے یا سات مہینے کی جو ان کی اپوزیشن کی پوری زندگی ہے اس کو بھی ذرا غور سے دیکھ کے قوم بتائے کہ خان صاحب نے کسی ایک ایشو پہ بھی کوئی رہنمائی کی ہے سوائے اس کے کہ گورنمنٹ کو گالیاں دیں ہاں حالات پشکل ہیں تکلیف دے ہیں لیکن پھر آپ جھوٹ بولے جا رہے ہیں مسلسل جھوٹ بولے جا رہے ہیں یعنی آپ مخالفوں پہ اپنے مخالفوں پہ الزام لگا رہے ہیں یعنی آپ نے ایک طرف تو سفارتی نظام کا میں نے ذکر کیا آپ نے سیاسی نظام کیا سیاست بسیکلی جوڑنے کا نام ہے اکٹھا کرنے کا نام ہے پاکستان کی مختلف اکائیوں کو مختلف قومیتوں کو مختلف گروپس کو آپ نے اکٹھا کر کے کامیاب سیاسی نظام وہ ہے کامیاب جمہوری عمل وہ ہے جس کے تحت آپ لوگوں کو اکٹھا کرتے جوڑتے ہیں توڑتے نہیں ہیں ہاں اختلافات اپنی جگہ ہوتے ہیں وہ بڑی مشہور کٹیشن ہے نا کہ you can be firm without being rough اپنے موقف پر رہیے لیکن تلخیوں کے بغیر بھی تو اپوزیشن ہو سکتی ہے جب آپ کو رائٹ ملتا ہے تو آپ اپنے فیصلوں پر عمل کریں لیکن خان صاحب کا رویہ ساری قوم کو دیکھنا چاہیے میں آج ان پر تنقید نہیں کر رہا میں تو سوال کر رہا ہوں میں اپنی یوت سے سوال کر رہا ہوں اپنے نوجوانوں سے سوال کر رہا ہوں کہ دیکھئے ہمیں بھی دیکھئے ہماری غلطیوں کے بھی نشان دیکھیجئے لیکن ادھر بھی دیکھئے مثلت وہ کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر الزام تھا کہ ہم نے بہت زیادہ کرزہ لیا ابھی بھی یہی الزام ہے خود خان صاحب نے پونے چار سال کے اندر پاکستان کی ریکارڈ پاکستان کی کسی کمٹ نے کسی دور میں اتنا کرزہ نہیں لیا جتنا عمران خان صاحب نے اپنے دور میں لیا اور کہتے تھے میں تو کرزہ ادا کرنے کے لیے لے رہا ہوں اگر یہ بات درست ہے کہ آپ کرزے ادا کرنے کے لیے کرزہ لے رہے ہیں تو پاکستان کے کرزے میں کچھ کمی ہوئی ہوتی یا کمز کا مسی جگہ رکا ہوتا اگر آپ نے پاکستان کی آمدن بڑھائی تھی آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے ایکسپورٹس بڑھائی ہیں خان صاحب آپ سے پہلے ہم نے پاکستان کی ریکارڈ ایکسپورٹ کی تھی دوہزار آٹھ دوہزار تیرہ کے دوران جب ورڈ ریسیشن تھا جب مشکل ترین حالات تھے ان حالات میں بھی ہم پاکستان کی ایکسپورٹس کو ریکارڈ پہ لے کے گئے تھے آپ نے ٹھیک ہے آپ کے دور میں یہ کوئی 19 تیس ارب ڈالر کے آگے پیچھے ہماری ٹریڈ جو ایکسپورٹ کی یہ ہوئی لیکن آپ قوم کو یہ نہیں بتاتے کہ آپ کے دور میں ہمارا کرنٹ اکاؤنڈ ڈیفیسٹ کتنا ہوا کتنا بڑا آپ یہ تو بتاتے ہیں کہ آپ نے ایکسپورٹ بڑھائی آپ یہ نہیں بڑھاتے بتاتے کہ آپ 40-45 ارب سے اٹھا کے اس کوئی 75 ارب روپے تک ڈالر تک آپ پاکستان کی امپورٹ کو لے کے گئے اور آج ہمیں جو سب سے بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے اس کا کوئی حال آپ نے نہیں نکالا آپ امپورٹس کھولتے گئے آپ آسانی سے چیزیں منگوانے کا رستے پیدا کرتے گئے آپ نے مختلف مافیاز کو پاکستان کے اندر اپنی کھل کھیلنے کی اجازتیں دیں لیکن یہ نہیں دیکھا کہ پاکستان کی آمدن بھی فورن کرنسی میں تنی ہے کہ نہیں اور پھر آپ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم بڑی کامیابیاں اوٹسو میٹے بیٹھے ہیں کونسی کامیابیاں ہیں ہمیں قوم کو بتاتے دیں اور اگر کوئی گورنمنٹ کوشش کر رہی ہے ہم ذرا قور کیجئے یعنی روپے کو اٹھنی بنا دیا خان صاحب کی جب حکومت آئی تھی تو ڈالر جو تھا وہ کوئی ایک سو پانچ ایک سو دس روپے کے درمیان تھا اور جب گئی تو دو سو کے قریب تھا یعنی روپے آٹھا نیکہ رہ گیا اور الزام ہم پہ ہے ہمارے دور میں ہم سے پہلے یہ بہت زیادہ ایک زفر رائز ہوا آج پھر مشکل صورتحال ہے لیکن اس کے باوجود جو ہمارا آج انٹر بینک ریٹ ہے وہ کمپیرٹیولی اس دور سے بہتر ہے آئیڈیل تو نہیں ہے لیکن بہتر ہے لیکن آپ روپے کو اٹھنی بنانے والے بھی کہتے ہیں کہ وہ قصور ہمیں کہہ رہے ہیں لوگ وہ بھی کہہ رہے ہیں جو پاکستان کو اس بربادی کی داستان بنا کے گئے اسی طرح آج اگر پاکستان میں تیل مہنگا ہوا ہے گیس مہنگی ہوئی ہے ٹیکسز لگے ہیں تو آئی ایم ایف کی شرائط ہے کیا ہم نے معایدہ کیا تھا کیا ہماری حکومت نے آ کے یہ معایدہ کیا تھا یہ معایدہ خان صاحب آپ نے کیا تھا جو دعوے کر کے آئے تھے کہ میں آئی ایم ایف کو خیر بات کہہ دوں گا میں خود کشی کر لوں گا میں آئی ایم ایف پر پاس کردے لینے نہیں جاؤں گا آپ نے کیا تھا معایدہ اور پھر آپ نے خود ہی اس کے حصے سے انحراف کیا جب کچھ حصہ اس کا عمل درامت ہو گیا جاتے جاتے آپ اس سے انحراف کر کے گئے ہمارے لئے وہ ہیں جو آپ مائنز لگا کے گئے ہیں کہ اگر وہ معایدہ ریوائیو نہ ہوتا تو خدا نہ خاص تھا آج پاکستان اس حالت کا شکار ہوتا جس کی کوشش عمران خان صاحب خود اور ان کے ساتھی آج بھی کر رہے ہیں یعنی آج بھی ان کے کوشش یہ ہے خان صاحب روز دعویٰ کرتے ہیں پاکستان ڈیفالٹ کرنے جا رہا ہے کیا کہنا چاہتے ہیں کیا میسیج دے رہے ہیں دنیا کو کیا میسیج دے رہے ہیں پاکستان کو کیا میسیج دے رہے ہیں سٹاک مارکیٹ کو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم الحمدللہ مشکل وقت سے نکلے ہیں ابھی بھی مشکل وقت ہے نکل رہا ہے اللہ کرے گا اور ڈیفالٹ نہیں ہوگا بار بار ہم کہہ رہے ہیں ڈیفالٹ نہیں ہوگا پاکستان کے بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں خدشات سرور ہو سکتے لیکن کیا یہ لیڈرشپ کا کام ہے کیا یہ سیاسی سوج بوجھ کا کام ہے کہ اگر ملک کسی مشکل میں ہے تو آپ اس کو اس طرح پورٹری کریں کہ وہ اور مشکل بڑھ جائے اوہ بھائی یہ مشکل خدا نہ خاصتہ بڑھتی یا بڑھتی ہے تو اس کا کیا پیپلز پارٹی کو نقصان ہے کیا اس کا مسلم ڈیگ کو نقصان ہے یا پاکستان کو نقصان ہے یا پاکستان کی سیکیورٹی کو نقصان ہے پاکستان کی سٹیٹ کو نقصان ہے آج اس تفریق کی وجہ سے خان صاحب پاکستان کے انتر انتہا پسند روئیے ایسے ہیں ہم آپس میں بیٹھ نہیں رہے ایک دوسرے سے بات نہیں کر رہے یہ روئیے کبھی بہتری کے ہو سکتے ہیں یہ خود انتہا پسندی کا ایک بہت بڑا شاکسانہ ہے اس کی نشانی ہے ان روئیوں کے ساتھ آپ معاشرے کو اور سٹیٹ کو لے کے چلنا چاہتے ہیں کیسے ممکن ہے نہ آپ اپنا گھر اس طرح چلا سکتے ہیں نہ آپ اپنا ملک اس طرح چلا سکتے ہیں اور خواتین و حضرات دوسری گزارش یہ ہے کہ کہا جا رہا ہے آج بسے پاکستی گزارش اس میں صرف اتنی ہے یہ مشکل صورتحال ہے انشاءاللہ اللہ خیر کرے گی آج بسیکلی تقسیم کی نہیں لڑائی کی نہیں آج گھر گھر میں آج محلہ محلہ میں بستی بستی میں پورے ملک اندر اتفاق رائے کی ضرورت ہے آج نفرتیں بانٹنے کی نہیں تقسیم کی نہیں آج اتفاق رائے کی ضرورت ہے اور نفرتیں بانٹنے اور تقسیم کرنے کا عمل خان صاحب آپ کو مبارک ہو آصف زرداری اور ہماری جو اعتادی حکومت ہے ہمارا کام یہی ہے کہ ہم اتفاق رائے اور آپس میں لوگوں کو بٹھانے کی کوشش کریں گے کل بھی کرتے رہے آج بھی کر رہے ہیں پنجاب کے اندر جو صورتحال بنی ہوئی ہے اس کے اوپر آپ سارے بڑے بخوبی آگاہ ہیں چند باتیں اس کے بارے میں بھی ضرور کہنی تھی بہت سارا اس پر بحث ہو چکی ہے آج کل اس کے اوپر مسلسل بحث ہے کہ جی گورنر صاحب کوئی اختیار تھا کہ نہیں تھا فلان تھا کہ نہیں تھا آپ نے گورنر صاحب کے اختیار کو چیلنج نہیں کیا ہے تسلیم کیا ہے کہ گورنر کا فیصلہ درست تھا آج آپ سارے کہہ رہے ہیں فواد چوئی صاحب بھی فرما رہے تھا کہ جی چوئی صاحب اعتماد کا ووٹ لے لیں گے تو یہی تو گورنر صاحب نے کہا تھا اگر آپ کے پاس ووٹ پورے تھے تو آپ اعتماد کا ووٹ لے لیتے آج جو کہہ رہے ہیں کہ ہم لیں گے اور ہم گیارہ سے پہلے لیں گے تو وہ تو دیکھا جائے گا لیکن پھر یہ ہنگامہ ہے خدا کیا ہے پھر یہ کیا ہے کیوں آپ نے یہ سارا ہنگامہ کیا کیوں سارا تاتول پیدا کیا بڑا سمپل کلیا تھا ایک گورنر صاحب کی انتہانشت میں اور اس کا ضروری بھی یہ اس لیے ہوا خواتین و حضرات یہ بھی ایک سمجھنے کی بات ہے کہ گورنر صاحب یہ کام میں مہینہ پہلے بھی کہہ سکتے تھے دو مہینے پہلے بھی کہہ سکتے تھے اس وقت بھی چاہیے پرویز علیہ صاحب کی صورت یہی تھی جب جون کا بجٹ جون میں پیش ہونے والا بجٹ کا اجلاس جو تھا وہ تو سلسل سے کئی مہینے جاری رہا اور پھر ایک ہی دن کے وقفے کے بعد دوبارہ جاری ہے اور جاری ہے تو سلسل سے اس کے پیچھے بھی یہی بات تھی لیکن یہ کام اگر گورنر صاحب کو کرنا ہوتا تو وہ پہلے کر لیتے ہیں ہماری طرف سے ہونا ہوتا ہم گورنر صاحب کو پہلے کہہ لیتے ہیں کیوں نہیں کہا اس لیے کہ ہم سسٹم کا تسلسل چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ دو اسمبلیاں انہیں اپنی مدد پوری کی تھی یہ بھی اسمبلیاں اپنی مدد پوری کریں تسلسل میں پرابلمز ابھی ہیں لیکن تسلسل اٹس سلف جمہوری تسلسل اداروں کا تسلسل اسمبلیوں کا تسلسل اٹس سلف بہت ساری چیزیں سکھاتا ہے اگر خان صاحب نفرت کے گھوڑے پہ نہ بیٹھے ہوتے انا کے گھوڑے پہ نہ بیٹھے ہوتے تو چیزیں بہت بہتر ہوتی خرابیاں ساری دور نہ ہو جاتی یہ گریجولی ہونی ہے جمپ لگا کے نہیں ہونی میں نے پہلے بھی کہنا کہ خواب ضرور دیکھئے سراب نہیں کیونکہ سرابوں سے کبھی منزلیں نہیں ملتی خوابوں سے منزلیں ملتی ہیں تو اگر خان صاحب صرف یہ کر لیتے کہ اسمبلیوں میں ان کو چلنے دے تھے یہی ہماری کوشش تھی گوانر صاحب کو یہ تسلیح ہو گئی ہمیں تسلیح ہو گئی کہ اب خان صاحب یہ اسمبلیاں توڑنے کا ارادہ تہیہ کیے بیٹھے انہوں نے اعلان کر دیا کہ تہیس تاریخ کو میں اسمبلیاں توڑ دوں گا چیف منسل بار بار کہہ رہے تھے وہ جا کے چیف منسل صاحب ان کو سمجھا بھی رہے تھے چاہی پرویزلائی صاحب اور وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں ہمیں اسمبلیاں نہیں توڑنی چاہیے وہ کہہ رہے تھے کہ اسمبلی کے 99 فیصد جو ممبران ہے وہ نہیں چاہتے اسمبلیاں توڑی جائیں پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں نے کہا ہے کہ مارچ اپریل تک چلنے دیں پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں نے ایلٹی میٹلی کہا جی پندرہ بیس دن تو چلنے دیں اگلا سال تو شروع ہو جائیں شاید انہیں اسمبلیوں کے تسلسل سے زیادہ جو تھرڈ کوارٹر کی ریلیز ہے ڈیولپنٹ کی بجٹ کی شاید اس کی زیادہ جلدی ہے اس کے زیادہ فکر ہے لیکن وہ بھی جب کہہ رہے تھے تو گوانر صاحب کے پاس کوئی دوسرا رستہ نہیں تھا انہوں نے کہا کہ میں پہلے یہ تو چیک کیا جائے کہ اگر اسمبلی توڑنے کا اختیار استعمال کرنا یہ چیف منسٹر کا اختیار ہے اس میں کوئی شک نہیں یہ آئین اختیار دیتا ہے لیکن گوانر صاحب کا بھی یہ فرض ہے کہ جب ان کے پاس ایسے شواہد موجود ہوں اور جو بندہ اپنا یہ اختیار استعمال کر رہا ہے یعنی چیف منسٹر پنجاب وہ خود کہہ رہا ہے کہ میرے ساتھ وہ لوگ نہیں ہیں مجارٹی لوگ یہ کام نہیں چاہتے تو ان کو پھر یہ اسرٹین کرنا تھا کہ اس بندے کے پاس وہ مجارٹی کا اعتماد بھی ہے کہ نہیں وزیر اعلیٰ وزیر اعظم یہ اپنا اختیار اس اسمبلی کے اندر بیٹھے ہوئے جو نمریکل نمبر ہوتا ہے جو ووٹس ہوتے ہیں ان کی بنیاد پر استعمال کرتے ہیں اور اگر ان کے پاس وہ حق نہیں رہتا ان کے پاس وہ مجارٹی نہیں رہتی تو پھر ان کو اتنے بڑے فیصلے کرنا ہے بلکہ فیصلے کرنے کا حق نہیں رہتا اور خاص طور پر اتنے بڑا فیصلہ جو کہ جمہوریت پہ یا سیاسی نظام پہ ایک حملہ ہے پورا تو انہوں نے یہ کہا کہ آپ اعتماد کا ووٹ لیجیے اس کے اوپر ایک ہنگامہ ہو گیا کہ جی بجٹ ہو سکتا سیشن ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا ہے آپ سب نے دیکھا نا جی ابھی پچھلے دنوں دوپہر کے بعد جائنٹ سیٹنگ ہوئی شام کو قومی اسمبلی کا جلاس ہوا ہوا نا جی تو یہ کام کیا وہاں نہیں ہو سکتا تھا ووٹ تو آپ کے پورے تھے کہہ رہے ہیں نا پورے تھے پھر ایک ہنگامہ شروع کر دیا کہ جی ووٹ خریدے جا رہے ہیں یہاں سندھ ہاؤس کھل گیا ہے فلان ہو گیا ہے ہاں یہ بھی ہے سندھ ہاؤس کے بارے میں بھی بہت باتیں ہوئیں اور بہت باتیں ہوتی ہیں سندھ ہاؤس کے اندر بیٹھے ہوئے نور عالم خان کو پیپلز پارٹی لے آئی تھی جو بندہ چاہ دو سال پہلے آپ کو گالییں دے رہا تھا اسمبلی میں کھڑے ہو گئے باقی میمبران جو ہیں ان کا تو باقاعدہ ریکارڈ پہ ہیں اسمبلی کے اندر ان کی پارٹی کے اندر وہ خان صاحب میڈیا کے اوپر وہ خان صاحب کے خلاف ان کی حکومت میں موجود تھے اگر وہ سندھ ہاؤس میں جا کے پروٹیکشن لے کے بیٹھے اس پہ کہا گیا جی بوریاں آ گئیں پیسے کھل گئے فلان ہو گیا اب یہی مغلضات جو ہیں یہ لاہور کے بارے میں کہیں جا رہے ہیں ذرا غور کیجئے اور میں کہوں گا قوم سے کہ ضرور اس پہ غور کیجئے ایک طرف فرما رہے ہیں کہ ہمارے ووٹ پورے ہیں ہمارے پاس one seventy seven ووٹ ہیں one seventy eight یعنی ایک ووٹ سپیکر صاحب کا ہے ایک سو ستتر ہیں دس ووٹ کافلیکے ہیں ایک سو ستہاسی ہیں ایک طرف یہ فرما رہے ہیں اور فلان جلاس میں آئے تو پورے تھے فلان جلاس میں آئے تو پورے پارلیمانی پارٹی میں آئے تو پورے تھے دوسری طرف کر رہے ہیں ووٹ خرید رہے ہیں بھئی بندے آپ کے پاس پورے ہیں ووٹ آپ کے پاس پورے ہیں تو خرید کہاں سے رہے کس کو خرید رہے کون بک رہا ہے کسی کا نام نہیں لے رہا ہے اور میں آج پی ٹی اگے میں بران کو بھی کہوں گا کہ اس طرح ٹوٹیلٹی میں اینڈ بلاک کر کے اگر آپ ساری پارلیمانی پارٹی کو آپ کا لیڈر جی کہہ رہا ہے کہ آپ بکاؤں مال ہیں میں نہیں کہہ رہا آپ غور کیجئے وہ آپ کے ساتھ کیا سلوک کر رہا ہے اسے غصے میں یہ سمجھ نہیں آ رہی اسے بچارگی میں اسے بدحواسی میں یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ میں اپنے ہی ساتھیوں کو گالیاں دے رہا ہوں ووٹ کہہ رہے ہیں میرے پاس پورے ہیں اور خریدے بھی جا رہے ہیں کسی بات میں لوجک تو پیدا کریں ہاں عدالت نے آپ کو سٹے دیا ہے اس کے اوپر ہماری لیگل ٹیم دیکھ رہی ہے عدالت سے بھی عدالت کا یہ استحقاق ہے لیکن یہ بھی دیکھنے والا کام ہے اسی دن چوئی پرویز علیہ صاحب کے وقلہ عدالت میں جاتے ہیں عدالت ایک بنچ تشکیل دیتی ہے وہ بنچ ٹوٹتا ہے پھر نیا بنچ اسی وقت بن جاتا ہے پھر اس کے بعد بنچ کی ہیرنگ ہوتی ہے پھر کوئی آن گھنٹا گھنٹا وقفہ ہوتا ہے پھر ہیرنگ ہوتی ہے اور پھر سٹے ہو جاتا ہے ہمیں اس پر اعتراض نہیں ہے لیکن اور یہ اسی جلد بازی کا تقاضہ تھا اسی جلدی کا تقاضہ تھا اس لیے کہ بہت اہم فیصلہ ہے پنجاب کا اس سے بڑا فیصلہ کیا ہوگا یقیناً میں اسے اجلد نہیں کہوں گا میں نے عدالت نے اس میں جو کام کرنے کی ضرورت ہی وہی کیا لیکن دوسری طرف یہ بھی دیکھنے کی ضرورت تھی کہ آپ نے ان کو گیارہ تاریخ تک کی ڈیٹ دے دی ہے گیارہ تاریخ تک کی ڈیٹ دینے کا جج سہبان کے پاس یقیناً اس کی کوئی لوجیکل ریزننگ ہوگی لیکن اتنے دنوں تک اگر ایک شخص جو ہماری دنست میں جو گورنر پنجاب جو آئینی ادارہ ہے اس کی دنست میں وہ مجیریٹی کا اعتماد نہیں رکھتا اور اس کو فیصلے کرنے کا اختیار نہیں ہے وہ اتنے دنوں بیٹھ کے فیصلے کرے گا تو وہ اُج کی لجٹیمیسی کیا ہوگی اور وہ چھوٹے چھوٹے فیصلے نہیں ہوں گے وہ ترکھیاتی کاموں کے وہ پنجاب کے بجٹ کے وہ پنجاب کے اندر ادھر وائز ان کے معاہدے ہوں گے تو وہ کس منعات پہ ہوں گے کیا اس بات کا ہماری دنست میں کیا یہ اس بات کا متقاضی نہیں تھا کہ اس کو ڈے ٹو ڈے ہیرنگ میں رکھے دو دن تین دن چار دن تاکہ اس کا جلد فیصلہ ہوتا اس سے زیادہ ضروری کیس اور کیا ہوگا بیرل یہ عدالت نے اپنی وزنم میں جو کچھ کیا اس پہ ہماری گزارشات تھی اور میں آج بھی یہ کہتا ہوں کہ ہم پہلے دن سے کہہ رہے تھے کہ ہم کسی بھی صورت میں کوئی غیر آئینی کوئی غیر قانونی کام نہیں کریں گے اب بھی ہم آپ کا سیاسی میدان میں مقابلہ کریں گے اور آپ کی پاپولیٹی اور آپ کی سیاست کا پول پہلے بھی کھلا ہوا تھا چھپا ہوا نہیں تھا اب آپ کے اپنے بنائے ہوئے صدر پاکستان نے کل اس کے مزید پرزے کھول دی ہے کہ آپ کو کب کب اور کس کس معاملے میں سپورٹ حاصل ہوئی جب سے وہ سپورٹ چھنی ہے یا اس سپورٹ نے کہا ہے کہ ہم نیوٹل ہیں خان صاحب کی بدحواسیوں کا یہ عالم ہے تو خان صاحب آپ سے بھی گزارش ہے اور قوم سے بھی گزارش ہے کہ خوابوں اور سرابوں میں فرق کیجئے خواب بیچنے والے رانمائی کرتے ہیں رستے دکھاتے ہیں سراب بیچنے والے سراب دکھانے والے خود بھی بیر آ رہا ہوتے ہیں وہ خواب بڑے شاندار دکھاتے ہیں وہ بڑی خوبصورت تشبیحیں پیش کرتے ہیں لیکن سراب نہ کبھی ان کو مندل دکھاتے ہیں نہ کسی قوم کو کسی گھر کو کسی دارے کو مندل کی طرف لے کے جا سکتے ہیں یہی چند گزارشات تھی جیہاں صاحب جیہاں اند سے پیارہ صاحب اپوزیشن کا تو کام ہے حکومت پر تلکھ کرنا لیکن پچھلے یہ رویہ عمران خان صاحب کی حکومت میں بھی ہوتا تھا ہم ان سے بھی پوچھتے تھے لیکن آپ کی حکومت میں بھی یہی رویہ ہے کہ حکومت کے رویہ میں توقیب بہت ہے بہت اپوزیشن سے دو قدم آگے بڑھ کر ایک جواب دیتے ہیں پھر اداروں پر اگزامات لگ رہے ہیں تو حکومت کا کام ہے لوگوں کو بٹھانا حکومت اس میں کیوں نہ کام ہے اور پھر کوئی ایسا کمیشن کیوں نہیں بنا دیتی جو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر کے اور قریب بل کمیشن وہ عوام کے سامنے لے آئے جیسے ایک خود ری کنسیلیشن کمیشن خود آپ کی پارٹی کا ایک مطالبہ تھا لیکن ایک گزارش ہے کہ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں کہ جمہوریت کے اندر ڈائلاغ ہونے چاہیے اور جمہوریت ڈائلاغ چاہیے بڑھتی ہے ہم یہ بات آج نہیں کہہ رہے ہیں جب عمران خان صاحب حکومت میں آئیت ہے یاد کیجئے بلاول صاحب نے کیا کہا زرداری صاحب نے کیا کہا شہباز شریف صاحب نے کیا کہا اس وقت ہم نے کہا کہ بھائی قدم بڑھاؤ عمران خان ہم تمہارے ساتھ ہیں ہم نے کہا ہم اپنے کیس بھگتیں گے ہمیں کسی آنار ہو کسی تو آپ کے جہاد کی ضرورت نہیں ہے کیا کہا زرداری صاحب نے انہوں نے کہا کہ سب کو اجتماعی شعور کے ساتھ آگے بڑھنے کی ضرورت ہے کوئی جماعت کوئی فرد اس بسمول کے مسائل کا حال کلے نہیں کر سکتا کیا کہا تھا شہباز شریف صاحب نے انہوں نے کہا تھا کہ آج پاکستان کو جس کا آج مسئلہ بنا ہوا ہے اور خان صاحب اس کے سب سے بڑی مائنز سوڑ کے گئے ہیں ہمارے لئے قوم کے لئے یہی اسی ایشو کے حال کے لئے انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں معاشی جو ہے وہ کرنا چاہیے اپس میں معاہدہ تاکہ ایک روڈ میپ بنے اور ہم پاکستان کو اجتماعی شعور انفرادی شعور نہیں اجتماعی شعور جو جمہوریت کی خصوصیت ہے نہ خان صاحب نے اس وقت اس کو سنا اس کے اوپر بھی گالیاں دی پھر جب وہ ہم حکومت میں آئے تب بھی ہم نے کہا کہ آئیے چارٹر آف اکانومی کرتے ہیں آئیے پاکستان کا بیٹھ کے معاملات کا حل نکالنا چاہتے ہیں پھر انہوں نے کیا کہا انکر بھائی آپ کے سامنے پھر گالیاں دی اب جب انہوں نے یہ مطالبہ شروع کیا اور شرط رکھی کہ پہلے الیکشن کی ڈیٹ دو پھر بیٹھوں گا ہم نے اس وقت بھی ان سے عرض کی کہ حضورے والا شرطے رکھ کے مطالبات رکھ نہیں کہ شرطے رکھ کے ڈائلاغ نہیں ہوتے آپ کا مطالبہ ہے مطالبہ کرنا جمہوری عمل ہے آپ مطالبہ کیجئے آپ دس مطالبے کیجئے ہم آپ کے پاس بیٹھیں گے ہم نے وعدے کیے آفریں کی بار بار کی اور جس شخص کا سب سے زیادہ آپ بھی کہہ رہے گے وہ بڑا تلخ بولتے ہیں حکومت کی طرف سے تلخی ہوتی جس شخص کے اوپر سب سے بڑے الزام ہیں رانا سناؤلہ صاحب کہ وہ بڑا تلخ بولتے ہیں ایک تو یہ ہے میں نے بہت دفاق آیا کہ رانا سناؤلہ صاحب کو کوئی ایک بیان مجھے دکھا دیجئے جو انہوں نے اپنے تہیں دیا ہوں جب دوسری طرف سے بہت تلخ گولہ باری ہو رہی ہے اور تسلسل کے ساتھ گالی گلو چل رہی ہو اور دھمکیاں دے رہے ہو کہ ہم کل یہ کریں گے اور پرسو یہ کریں گے تو پھر آپ نے اپنی جماعت کو بھی قوم کو بھی تسلیت دینی ہوتی ہے بندہ مصابی آجاتا ہے لیکن رانا صاحب نے دسیوں پروگراموں میں یہ کہا کہ آئیے آپ یہ شرائط چھوڑیے بیٹھ کے ڈائلہ کیجئے ادھر اضمت بھاگئے وہ مطالبہ کر رہے تھے فوج سے وہ مطالبہ کر رہے تھے عدلیہ سے وہ آج بھی وہ آج بھی وہی کہہ رہے ہیں یعنی فوج کہہ رہی ہے کہ ہم دنیا کے تجربے کے مطابق اپنے تجربے کے مطابق ہم سیاسی عمل میں نہیں آئیں گے وہ آج بھی کہہ رہے ہیں کہ ان کو سیاسی عمل میں مداخلت کرنی چاہیے اور رانا صاحب نے ان کو یہی کہا کہ آئیے بیٹھ کے بات کرتے ہیں دو چار مہینے پہلے کیا دو چار مہینے بعد کیا یہ رانا صلی اللہ کے لفظ ہیں الیکشن دو مہینے پہلے ہو گیا تو کیا دو مہینے بعد ہو گا تو کیا فرق پڑے گا اس کے باوجود آج بھی ہم کہتے ہیں کہ آئیے بیٹھتے ہیں لیکن شرطے رکھ کے بیٹھنے کا عمل اور میں یہ میڈیا کے دوستوں سے ساری قوم سے نوجوانوں آپ سے بھی گزارش کروں گا یہ ضرور دیکھئے کہ کیا یہ جو بیٹھنا چاہیے ڈائیلاگ ہونا چاہیے مذاکرات ہونے چاہیے اس کو روک کون رہا ہے اس میں رکاوٹ کون ہے کیا حکومت کی طرف سے ہیں میں یہاں بیٹھا ہوں آپ ایڈنٹیفائی کیجئے میں آج گرنٹی کر رہا ہوں آپ کو اپنی جماعت باقی جماعتوں سے اگر ہماری طرف سے کوئی انتہا پسندہ سخت رہیا ہے تو ہم اس کو رکٹیفائی کریں گے لیکن اگر عمران خان صاحب کی طرف سے ہے تو پھر قوم بھی ان سے مطالبہ کریں اور آپ بھی ان سے مطالبہ کیجئے ناصر نکوی صاحب احساس صاحب میرا سمال یہ ہے کہ جو بلاوز بھوتو صاحب نے کشمیر کے بارے میں اکوان ملتہیزہ میں بات کی تھی اور بی جی پی کی طرف سے ان کے سارے کی قیمت مغرور کی گئی تھی اس حوالے سے قومت اور پیپل پارٹی نے بیرونی دنیا میں کچھ قدم اٹھایا ہے دیکھئے پیپل پارٹی کا یہ خاصہ ہے ہمیں اپنے ان اصولوں ان نظریوں اور ان اقدامات کی بدولت بہت سارے خطشات اور خطرات کا سامنا رہا ماضی میں بھی رہا اب بھی ہے لیکن کیا یہ تلخ باتیں یہ دھمکیاں یہ خطرے ظلفکار علی بھٹو کو ان کا رستہ بدلنے پر مجبور کر پائے بے نظری بھٹو کو بھی خطرے تھے بی بی شہید کو بھی کہا گیا تھا کہ آپ پاکستان نہ آئیں پھر کہا گیا تھا کہ آپ باہر نہ نکلیں لیکن کیا وہ ان کو روک سکے تھے بلاول صاحب کو بھی ہیں آج نہیں ہیں اس سے پہلے بھی ہیں کیونکہ پیپل پارٹی آج بھی تسلسل کے ساتھ انتحاب پسندی خواہ وہ لسانی ہو خواہ وہ مذہبی ہو خواہ وہ کسی رنگ میں ہو اس کے خلاف ہے تھی اور رہے گی ہاں ہم ڈائلاغ کے خلاف نہیں ہیں ہم چاہتے ہیں کہ اگر مشاورتی عمل مفامتی عمل ڈائلاغ کوئی اقدامات اٹھا کے چیزیں ٹھیک ہو سکتی ہیں تو سارے اقدامات اٹھانے چاہیے اس کا حصہ اگر ڈائلاغ بھی ہے تو بس ملہ لیکن ہم اس سے مفر نہیں کرتے لیکن ہمارا یہ بھی ایک مطالبہ ہے کہ آئین کے اندر اقدامات ہوں گے حال آئین سے نکلے گا یہ رویہ ہے جس کی بطولت ہمیں پاکستان کے اندر بھی نقصان ہوا اور یہ بات بلاول بھٹو کا ورثہ ہے ان کو خرچات اور خطرات موجود ہیں وہ ان کے ساتھ ہی اپنا موقف لے کے چلتے رہیں گے اور کبھی آپ کو معیوس نہیں کریں سنا اللہ صاحب ڈائلاغ سے جی سر سنا سر آپ نے ساری باتوں پر بات کی ہے جو میں کو درمی کے بات کروں آپ نے درمی کے بات چلے میں کرتے ہیں تو کرایسیس کیوں ہے پچھنے دور میں کی طرف تو اس کرایسیس کی قیمت صرف عوام کیوں ادا کر لیں آپ کی اٹھتر اپنی کیابنٹ کی ضرورت ہے ایک سو چالیس روپے کلو آٹا ہو گیا یہ قیمت پیڈیاں تو ادا نہیں کر لی قوم ادا کر لیا آپ تو ہر بندے کو وزیر بنا رہے ہیں سوار رکھے آپ نے اپنے لوگوں کو ڈیولپنٹ کیس کیوں کے پیسے بھی دیکھیں لوگوں کو کیا قصور ہے اتنی بڑی کیابنٹ کی ضرورت ہے اس کرایسیس میں سنوالو صاحب ایک تو کچھ کریکشنز کر لیجئے سوار رب نہیں دیا ہوتے تو ضرور دیتے کیونکہ وہ ڈیولپنٹ کے پیسے ہیں میں آپ کی بزارش کر رہا اور دینے چاہیے کیونکہ پاکستان کے اندر ڈیولپنٹ ہو نہیں ہے نا جی ہم نے کوئی اپنے مہمبروں کی جیبوں میں پیسے تو نہیں ڈالے نا وہ ڈیولپنٹ کی سکیمیں ہیں اگر آپ کا خیال ہے کہ پاکستان کی ایکولمی ڈیولپنٹ بند کر کے چل سکتی ہے تو یہ آپ کا خیال ہے مجھے اس کا اترام ہو سکتا ہے لیکن اگری تو نہیں کر سکتا اس سے تو اگر ڈی پی ایس ڈی پی کے پروجیکٹ سمیشہ سے اسی طرح اڈینٹیفائی ہوتے ہیں اس میں کون سی قیامت آ گئی اور کون سا ہم نے کوئی ایسا کام کر دیا پہلے سے جو بجٹ آلے ڈی پی ایس ڈی پی کا تیش ہوتا تھا ڈیولپنٹ پروگرام کا وہ ساڑھے سات سو بلین تھا آپ جانتے ہیں آپ بہت اچھی طرح ایکانومی کو کور کرتے ہیں ماشاءاللہ مجھ سے زیادہ بہتر اس چیزوں کو سمجھتے ہیں تو ابھی اس کو کرٹیل کیا گیا حالات کے مطابق تو جو کچھ کیا جا رہا ہے اس ڈیولپنٹ بجٹ کے اندر سے کیا جا رہا ہے اور ڈیولپنٹ ایک حصہ ہے ترقیاتی کے عمل روک دیں گے تو معیشہ طور رکھ جائے گی مشکلات اور بڑھ جائے گی دوسری گزارش بہت دفعہ میں احضرات کی بزاعت کر چکا ہوں کہ پاکستان کے آئین میں گیارہ فیصد ممبران کو وزیر بنانے کا اختیار ہے آج بھی گیارہ فیصدی ہیں پانچ مشیروں کی اجازت ہے آئین کے اندر پانچ ہی ہیں یہ جو وزیر 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 کا ترجمہ کیا جاتا ہے اور اس کے گردان کے نہیں جاتی ہے کہ چھتر ہو گئے ہر دور میں رہے کچھ ٹیکنیکل ہوتے ہیں کچھ شیسی لوگ ہوتے ہیں ساتھ مشاورت میں اور کچھ بڑے براڈ بیسٹ گورنمنٹوں میں کچھ حقائق بھی ہیں کہ آپ کو کچھ ایڈجسپنٹ بھی چاہیے ہوتے ہیں کتنی تنخواہیں جاتی ہیں اس پر کوئی ایک گاڑی نہیں خریدی گئی ہو میں ذمہ دار ہوں کوئی ایک فرد نیار بندہ ملازم رکھا گیا ہو ایسے پی ایمز کے لیے تو میں ذمہ دار ہوں کوئی ایک نیا دفتر بنایا گیا تو میں ذمہ دار ہوں کتنی تنخواہ ملتی ہے میں ایڈوائزر ہوں مجھے سوہ تین لاکھ روپے تنخواہ ملتی ہے ایک لاکھ دس ہزار پر قریب میرے ہاؤس کا رنٹ کٹتا ہے کوئی پچاس ساٹھ ہزار بجلی کا بھی لاتا ہے گیس کا بھی لاتا ہے کوئی لاکھیں کے روپے دو لاکھ یہ ہیں اور باقی میں اپنے پاس سے ڈال کے اپنا کچن چلاتا ہوں اور باقی جو ایسے پی ایمز ہیں ان کی تنخواہیں اس سے کم ہیں مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ایسے پی ایمز کیوں رکھے گئے ہیں ہاں اگر کوئی کام نہیں کر رہا تو اس سے کام لینے کی بات کرنی چاہیے یہ خلاف حقیقت بات ہے کوئی نئی گاڑی کوئی نیا دفتر کوئی نئی بھرتی نہیں ہوئی بلکہ جو بندے آپ جانتے ہیں سناللہ صاحب جو ایسے پی ایمز ایڈوائزر یا منسٹر جو ایمینے ہوتے ہیں یا سینیٹر ہوتے ہیں تو ان کی ڈرائنگ سیلری زیادہ ہوتی ہے جب وہ ایڈوائزر یا منسٹر بن جاتا ہے تو وہ کم سیلری ملتی ہے وہ کم پیسے ڈراغ کرتا ہے یہ غلط تصور ہے کہ وزیر کے اوپر زیادہ خرچہ مجھے ٹریولنگ ایکسپنس ملتا ہے وہ آپ کے ممبران کو بھی ملتا ہے صبحی اسمبلیوں کو بھی ملتا ہے خان صاحب کے ممبر جو اپنے تین استیفہ دے کے بیٹھے ہیں ان کو بھی ملتا ہے لیکن یہ تاثر دینا ہاں پاکستان میں مسائل بہت ہیں ہم نے اس کے اوپر ان مشکل حلات میں ان مشکل حلات میں آپ کو پتا ہے تلخ فیصلے بڑے فیصلے کون سے ہوتے ہیں بڑے فیصلے یہی ہوتے ہیں کہ ہم نے اس وقت بھی انرجی کنزرویشن کے حوالے سے کہ اپنی بیلٹ بھی ٹائٹ کرنی ہے ہم نے اپنے گورنمنٹ کا سٹرکچر کو بھی چھوٹا کرنا ہے ہم نے فیول ایکسپینڈیچر کو کم کرنا ہے پاکستان کی جو امپورٹ کا بل ہے وہ کوئی اٹھائی سرب ڈالر ہم صرف تیل مگا رہے ہیں باہر سے فیول اس کو کم کرنے کی ضرورت ہے الیکٹریٹی کو کم کرنے کی ضرورت ہے ٹائمنگ کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے ان اقدامات کی طرف بھی جا رہے ہیں لیکن اگر آپ کا یہ خیال ہو کہ جی کوئی دس بندے یا پندرہ بندے اس میں سے کم کر دیا جائیں تو پاکستان کے کوئی بہتری ہو جائے گی اور ان کی تنخواہیں کم ہو گئی ہیں بڑی نہیں ہے دیکھیں ایک بات ہمیں آپ سب لوگ بھی پوچھتے ہیں اکثر فورم سے بھی پوچھے جاتا ہے میڈیا میں بھی سوال ہوتا ہے کہ یہ آپ نے کیوں اتنے حقائق سامنے سامنے موجود ہے آپ کیوں نہیں ان کو گرفتار کر رہے ہیں کیوں نہیں آپ ان پر خلاف ایکشن کر رہے ہیں یہی ڈیموکریٹک ٹالرنس ہے کہ آپ صرف جذباتی فیصلے ہیں سرابوں کے پیچھے نہیں بھاگنا خواب دیکھنے ہیں یہی کام کرنا ہے کہ اگر کسی کے خلاف کوئی ثبوت ہے کوئی الیگیشن ہے تو اس کی تحقیقات ہونی چاہیے تحقیقات کے نتیجے میں سالیڈ ریزننگ ہونی چاہیے اور اس کے بعد اگر ثبوت ہے تو ضرور ایکشن ہوگا وہ کون ہے کس کے خلاف ہوتا ہے یہ الگ بات لیکن کسی کے خلاف جو انتقامی کاروائی ہے یہ اگر ہم کہہ رہے تھے کہ ہمارے خلاف ہونے والی کاروائیاں غلط ہیں تو آج وہ روئیے ہم اختیار نہیں کریں یہ خان صاحب نے توتہ فالے نکالنے بھی شروع کر دیئے کیا الیکشن اپنے وقت پہ ہوں گے اور کل صدر صاحب نے ان کو ایک مشورہ بھی دیا ہے ان کی بات پہ بھی ذرا توجہ دیں میں آج پڑھ رہا تھا صدر صاحب کا کل کا جو انہوں نے خطاب کیا اس میں انہوں نے خان صاحب کو الیکشن کے بارے میں بھی کچھ کہا ہے وہ بھی صدر صاحب کی نصیت پہ عمل کریں الیکشن اپنے وقت پہ ہوں گے اور جو اس سے پہلے تیاری ہے الیکشن کی وہ کی جا رہی ہے نہ اسٹیبلشمنٹ کا اس میں رول ہونا چاہیے اور نہ ہوگا وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہم اس سے ہٹ گئے ہیں اب یہ سیاسی عمل کا حصہ ہے اور اس کو سیاسی طریقے سے حل کرنا چاہیے وہ تو دیکھیں نا مایوسی کا عالم یہی ہے نا جہاں سے سٹنٹ پکڑتے تھے اب جب سے وہ کندہ نہیں مل رہا وہ کیا کریں اور کندہ ہے کوئی نہیں آپ دے گئے نا کندہ بوسن ٹونٹی فور سے تیرہ صاحب یہ بتائی گا آپ نے کہا کہ لگزری گاڑیاں نہیں منگوائی جا رہی ہیں اور خرشے بھی نہیں ہو رہے ہیں ازاد کشمیر حکومت نے ابھی کروڑوں روپے کی لگزری گاڑیاں منگوائی ہیں حالانکہ اندر وزیروں کے پاس گاڑیاں بھی تھی آپ کے پاس کلم دان بھی ہے تو اس کے اوپر آپ کیوں رپورٹس آئی ہیں وہاں حکومت کس کی ہے اگر ہم نے کوئی اقدام کیا تو پھر آپ کہیں گے یہ کیا کرتے ہیں تو یہ سوال ان سے ضرور کیجئے یہ سوال ان سے نہیں اقدام ان کی اپنی حکومت ہے ان کو اٹانومی حاصل ہے وہ اپنے فیصلے کرنے میں آزاد ہیں ہم کوئی ان کے اوپر ہیڈ ماسٹر نہیں ہیں لیکن یہ سوال ان سے ضرور کیجئے حالان صاحب سر جوان عباسی ایبین سے سر یہ بتائیں گے ازاد کشمیر کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی جو پاکستان پیپلز پارٹی ازاد کشمیر کے اس وقت نمیان اسمبلی ہیں ہمیں کہنا ہے ہمیں ہمارے شہر ہیں ہمیں گوہ اٹ دے دیا گیا کیا اس میں کوئی صداقہ آپ کی طرح سے گوہ اٹ دے دیا گیا اور دوسری ایک اور قرصن کے زریعظم ازاد کشمیر سرداد تمیل ریاض نے بلیم کیا ہے کہ وفاق سے بیگ بھر کے پیسوں کے ازاد کشمیر میں لائے جا رہے ہیں کیا کہیں وہ پنجابیج کے اندر نا پینڈ پہ آنی ہو چکے پہلا کوئی ابھی عدم اعتماد کی خبر نہیں کوئی اس کا وجود نہیں اور الزام پہلے آگئے ہیں میں نے کہا نا کہ وہ جن کا کام ہے وہ بھی ہم پہ الزام ہے جو بوری ہیں بھر کے لے جاتے ہیں اور دیتے ہیں وہ بھی ہمیں بدنام کر رہے ہیں دیکھئے گزارش یہ ہے کہ یہ ازاد کشمیر کی جماعتوں کا اپنا فیصلہ ہے وفاق میں بیٹھی حکومت کا یا ہمارا کوئی کام نہیں ہے وہ جماعتیں فیصلہ کریں گی ان کا اتحاد فیصلہ کرے گا کہ انہوں نے وہاں کی اپوزیشن انہوں نے کیا کرنا ہے وہاں کی حکومت کے جو حالات ہیں اس کے اوپر میں بات نہ کروں تو زیادہ بہتر ہے وہ آپ خود جانتے ہیں قوم جانتے ہیں سوال کر لیں